چیرمن نیب آفتاب سلطان نے استیفہ دے دیا وزیر آزم شہباز شریف نے چیرمن نیب آفتاب سلطان کا استیفہ منظور کر لیا ذرائع کے مطابق چیرمن نیب آفتاب سلطان نے وزیر آزم سے ملاقات میں کہا کہ وہ اس محول میں کام نہیں کر سکتے آفتاب سلطان کا کہنا تھا کہ میں نے کچھ دن پہلے استیفہ دیا تھا مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا جو مجھے قبول نہیں تھی ذرائع کے مطابق آفتاب سلطان پر کچھ گرفتاریوں کے لیے دباؤ تھا لیکن انہوں نے گرفتاریوں سے انکار کر دیا توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان پر آج بھی فرد جرم آئید نہ ہو سکی جسٹک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ ریفرنس سے متعلق عمران خان پر فرد جرم آئید کرنے کی کاروائیہ 23 فروری تک ملتبی کر دی گئی عدالت نے طیبی بنیادوں پر عمران خان کی آج حاضری سستانہ کی درخواست ایک بار پھر منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا عمران خان کے بکیل ایبڈوکیٹ گوھر نے استدلال کیا کہ 28 فروری کو عمران خان کا ایکسری ہوگا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اس طرح تو ٹرائل کبھی ختم نہیں ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے چینمر عمران خان کی ایک درخواست پر حفاظتی زمانت منظور کر لی جبکہ عمران خان کے جانب سے معذرت کرنے اور حفاظتی زمانت کی درخواست واپس لینے پر دوسری درخواست کو نمٹا دیا عمران خان اپنے خلاف الیکشن کمیشن کے باہر ہنگامہ آرائی کیس اور اسلام آباد میں درش دہشتگردی کے مقدمے میں زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے وقالت نامے پر دو مختلف دستخط ہونے کے معاملے پر عمران خان نے کہا کہ میں عدالت سے معافی چاہتا ہوں مجھے پیٹیشن کا علم نہیں تھا عدالت نے عمران خان کو تین مارچ تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دے دی صدر مملکت کے مطابق آئین اور قانون الیکشن کے انعقاد میں نوے دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا دونوں صبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے نو اپریل بروز اتوار کا دن مقرر کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایکٹ کے سیکشن ستاون دو کے تحت الیکشن شیڈول جاری کیا جائے صدر مملکت کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے جانب سے انتخابات کی تاریخ سے متعلق تحریری حکم ملنے کے بعد قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا جبکہ وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا کہ صدر مملکت اپنی اوقات سے باہر نکل رہے ہیں رانہ سناؤلا نے صدر عارف علوی کے خلاف معاخزے کی تحریک کا اندیہ دے دیا انہوں نے کہا کہ صدر نے غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت کی نیجی ٹی وی پروگرام میں وزیر داخلہ نے کہا کہ صدر کے خلاف معاخزے کا فیصلہ اتحادی حکومت کے پارٹی سربراہ کریں گے الیکشن آئینی تقاضہ ہے لیکن صدر وزیر آزم کی رائے کے پابند ہیں اور صدر کا ہر عمل وزیر آزم سے مشاورت سے جڑا ہے انہوں نے کہا کہ غیر آئینی اقدام اچھا کر صدر نے خود کو عمران خان کا جیالہ ثابت کیا انہیں اپنی نہیں پریزیڈنٹ آفس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے تھا نیب لاہور نے سابق وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کو آمدن سے زائد اساس اجاد کیس کی تحقیقات کے لیے بائیس فروری کو دوبارہ طلب کر لیا نیب نے نوٹس جاری کر دیا جس میں عثمان بزدار کو کل صبح گیرہ بجے پیش ہونے کے لیے کہا گیا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عثمان بزدار پروپرٹی انکم اور اخراجات کی تفصیلات کے ساتھ پیش ہوں سابق وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار نے عدالت سے عبوری زمانت کرا رکھی ہے روپے کے مقابلے میں ایک بار پھر ڈالر نے پر تولنا شروع کر دیئے انٹر بینک میں ڈالر کے قیمت میں 62 پیسے کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر کے قیمت دو سو 62 روپے پچاس پیسے ہو گئی دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کا مصبت روجان ہنڈرڈ انڈیکس 41,000 پوائنٹس کے قریب پہنچ گیا ترکیہ اور شام کے سرحدی علاقے ایک بار پھر زلزلے سے لرز اٹھے جس کے بعد متعدد عمارتیں گرنے سے تین افراد جاں بھاک ہو گئے ایک بار پھر شدید زلزلے سے مجموعی طور پر 680 افراد زخمی ہوئے حالاکہ تو میں مزید اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ دو ہفتے قبل ترکیہ اور شام میں زلزلے کے نتیجہ میں امواد کی تعداد 47,000 سے بھی بڑھ گئی اور پی ایس ایل ایٹ کے سنسینی خیز میچ میں پشابر ظلمی نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو چار وکٹوں سے شکست دے دی کوئٹا گلیڈیٹرز نے افتخار احمد اور سرفراز احمد کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بدولت پشابر ظلمی کو جیت کے لیے ایک سو پچپنڈ رنز کا حدف دیا کوئٹا گلیڈیٹرز اور لاہور کلندرز آج کراچی میں آمنے سامنے ہوں گے